اسلام علیکم سٹوڈنٹ اسے تنزیل احمد اور آپ کے چینل تنزیل احمد میس لیکچر سیریز سٹوڈنٹس 10 کلاس کے پکے ماتمیٹکس کو پر آج کل ہماری جو سیریز جاری ہیں اس میں چپٹر نمبر 2 میں سے ایکسرسائز 2.3 ختم ہو گئی آج انشاءاللہ 2.4 شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز 2.4 میں کیا ہے لیکن 2.4 ایکسرسائز سے پہلے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں جو یہاں پہ جو تیوری ہے جو کنسپٹ ہے پہلے اس کو شیئر کرتے ہیں پھر اس کے بعد قویسن کے اوپر آتے ہیں سٹوڈنٹس ابھی تک یعنی چپٹر نمبر 1 سے لے کے 2 کے اس ایکسرسائز تک ہم نے جتنے بھی قویسن کیے تو اس میں ہم نے ڈیل کیا قوارڈیٹک ایکیشن اور اس کے روڈ سے یعنی ایکیشن ہمیں گیون تھی اور ہم نے اس کے روڈز کو فائن کیے جتنا بھی ہم نے جو کچھ بھی کیا تو ایسا ہی ہم نے کیا آج کیا کریں گے آج ہم ایک نئی اپروچ کے ساتھ پڑھیں گے مین کہ آج ہمیں روڈز گیون ہے روڈز انہیں گیون کر دیے ہوں گے اور ایکیشن ہم سے ڈیمانڈ ہوگی کہ ایکیشن کو فائن کرے تو دیکھیں یہاں بھی کیا ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس میں قوارڈیٹک ایکیشن کے دو روڈز گیون ہے اور پھر میں آپ کو یہ سوال پوچھوں کہ ابھی آپ اس کی جو ایکیشن ہے آپ اس کو فائن کرے تو اسی ایسی سینریو میں آپ کیا کریں گے تو اس پہ آج بات کریں گے تو سٹوڈلز یہاں پہ میں ریلیشن بناتا ہوں مین کہ قوارڈیٹک جو ایکیشن ہے اگر روڈز گیون ہے اور قوارڈیٹک ایکیشن ہم بنانا چاہتے ہیں اس کو ہم فارم کرنا چاہتے ہیں اس کی فارمیشن اس کیسے وہ قوارڈیٹک ایکیشن بنتی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ریلیشن بناتا ہوں وہ کیسے میں بناؤں گا یہاں پہ اور کریں آپ جانتے ہیں کہ قوارڈریک ایکویشن کیا ہے سٹینڈر فارم آف قوارڈریک ایکویشن یہ ہے اے ایکس سکویر پلس بی ایکس پلس سی وچھ ایکلو ڈو زیرو لے رہے ہیں یہ میں نے قوارڈریک ایکویشن کی جو سٹینڈر فارم ہے وہ میں نے لکھی اب سپردنس پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی قوارڈریک ایکویشن کو سالف کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں کتنے میٹر سے ہیں اس کیلئے تین میٹر سے ہیں پہلے ہم اس کو ترو سیمپل فیقریزیشن دیکھتے ہیں اگر اس سے نہیں ہوتا پھر اس کے بعد کمٹیٹنگ دی سکویر پھر اس کے بعد بھئی قوارڈریک فارمولہ تو میں اس کو کمٹیٹنگ دی سکویر میں سالف کرتا ہوں کیسے سالف کرتا ہوں غور کریں کمٹیٹنگ دی سکویر میں بھی پھر آپ کو وہ جو کچھ سٹیپس ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایک سکویر کا کوفیشن ہے یہ ون کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے یعنی یہاں پہ اے ہے نا اس کو مجھے ختم کرنا ہے کیسے میں ختم کروں گا میں ایسا کروں گا کہ اے کو میں یہاں پہ ڈیوائیڈ کروں گا اب جب یہاں پہ کروں گا تینوں کے ساتھ سب کے ساتھ میں یہی کام کروں گا یہاں پر بھی اس کو میں ڈیوائیڈ کروں گا اور یہاں پر اس کو میں ڈیوائیڈ کروں گا اور یہاں پر بھی ڈیوائیڈ کروں گا اب یہ اور یہ تو کینسل تو یہاں پر ہمارے پاس میں بچا x² پلس b ڈیوائیڈر بائی x and پلس c ڈیوائیڈر بائی and 0 ڈیوائیڈ بائی is equal to 0 اب سٹوڈنس یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں اور وہ یہ جب میں لیکوں گا تو کروں گا کہ میتھمیٹکس میں آپ جانتے ہیں میتھمیٹکس میں ہر وہ کام ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں جیسے ہم دوبارہ اپنی حالت پر آ سکے ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ جب دوبارہ ہم اپنی حالت پر آ سکتے تو ہم جو بھی کر سکتے ہیں بس شرط اس میں یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنی حالت پر آ سکے تو تو اور کریں میں اگر یہاں پر یہ جو پلس ہیں اس کو اگر میں اسی حالت میں لگ دوں منس بی وائی کر دوں اور x اپنی جگہ پلس c وائی اپنی جگہ تو میں نے کیا کہا میں نے کہا اب منس منس پر سے پلس دوبارہ ہم اپنی حالت پر آ سکتے ہیں تو یہ تو مسکر رول ہے تو میں نے اس کو اس طرح لکا اب غور کریں x سکیر اپنی جگہ پر منس اپنی جگہ پر کیا یہ منس بی وائی اے کیا یہ سم آف دروٹس نہیں ہے یعنی سم آف دروٹس جو ہم اس سے پہلے کے لیکچر میں وہ جو ہم فائنڈ کیا کرتے تھے تم کیسے فائنڈ کرتے تھے سم آف دروٹس یعنی الفہ پلس بیٹا مائنس ب بھائی اے کے برابر فائنڈ تو اب منس ب بھائی اے یعنی میرے اس سے پیچھے کی جانب میں جاتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کی جگہ لکھ دیتا ہوں سم آف دروٹس یعنی الفہ پلس بیٹا اس کی جگہ میں نے یہ لے گا سم آف دروٹس اور ایکس اپنی جگہ پہ پلس سی بھائی اے کہ یہ پر estruct آف دروٹس نہیں ہے یعنی الفہ بیٹا ہے不好 تو اس کی جگہ میں نے اس لے گا x اپنی جگہ پہ پلس یہ product of the roots ہے تو اس کی جگہ میں نے پی لے گا is equal to zero ہمارے پاس کیا ہے zero اب تھوڑا سا یہ جو میں نے relation بنایا یہ ہے this is called general syntax of the quadratic equation mean کہ اگر ہمیں roots given ہیں اور ہمیں quadratic equation چاہیے تو اس کے لیے میں اسی syntax کو use کروں گا اسی میسے میں جو بھی roots ہمیں given ہیں اور اس کے according جو بھی quadratic equation جو ریکوائر ہیں اسی کو میں find کرتا جاؤں گا کیسے کروں گا اس کے اوپر انشاءاللہ میں question بھی کرتا ہوں بس آپ نے اسی کو آپ نے رٹنا ہے رٹنا ہمیں کہ ذہن میں بٹا دینا ہے what is the general syntax of the quadratic equation this is x square minus s x plus b خبردار یہاں پہ جو s ہے یہ sum of the roots ہیں یہاں پہ جو p ہے یہ product of the roots ہیں باقی یہی syntax یہی diagram ہوگی clear ہیں اب students یہاں پہ میں آپ کو اگر یہ بتاؤں simple ابھی book پہ نہیں جاتے میں پہلے آپ کو جو princip delivery ہے وہ کرا دوں پہلے اس کے بعد ہم question میں نہیں کروں گے انشاءاللہ آپ خود ہی کرو گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک equation ہے اسی equation کے دو roots ہیں roots جو ہے ایک two ہے دوسرا three ہے بتا وہ equation کونسی ہے simple آپ نے یہ کیا کرنا ہے آپ نے یہی تو general syntax ہے بس یہاں پہ دو چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو ایک roots کا جو sum ہے دوسرا root کی جو product ہے بس یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ root سے آپ ان دونوں کا sum کریں sum کیسے کریں گے two plus three تو کیا ہے five دیکھیں اس آگیا دوسرا ان دونوں کی product p چاہیے مجھے تو two and two three تو یہاں گیا six یہ بھی آگیا بس ہے کیا ہے تو سیمپل اس میں پٹ کریں دیکھیں یہ ہے x square minus s کی جگہ وہاں کیا ہے five x plus p کی جگہ کیا ہے six which is equal to zero تو یہ تھی وہ equation جس کے دو roots یہ ہے تو کبھی ہمیں equation ہم سے demand اور roots given اور کبھی roots demand equation given this is called mathematics میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اپنے پک کیا ہوگا بہت سیمپل ہے آسان ہے اب کیا کرتے ہیں اب بک کے اندر جو question ہے بس انہی کو لے کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ابھی آسان لگے گا میں نے concept سمجھایا اور concept important ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو concept کا پتہ ہے تو پر اس کے پر question تو آپ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں بس main چیز main باجے ہوتی ہیں وہ concept کے ہوتی ہیں اور concept delivery بہت مشکل ہے یہ ہر جگہ پہنری ہوتی ہے تو یہ that's why it is very important students یہ تو میں نے آپ کو یہ بٹھتا ہے اب اس کے بعد جو question ہے وہ یہ ہے اس کے اوپر جو question ہے وہ کونسا ہے exercise 2.4 kpk mathematics page number 39 question number 2 exercise 2.4 میں سے question number 2 اس میں یہ ہے کہ نہیں 2 ہی ہے تو میں ان میں سے بس کوئی اک کا دوکہ میں کروں گا باقی انشاءاللہ آپ خود ٹرائی کیجئے ہیں بہت سیمپل ہے تو اس میں آپ غور کرے یہ ہے تو آپ نے اس طرح لگنے کا سٹائل بھی سیکھ جائیں گیون روٹس گیون روٹس کیا ہے اس کا پہلا پٹ میں کرتا ہوں گیون روٹس یہ ہے ایک ون ہے اور دوسرا کیا ہے ون بائی ٹو ہے اگر آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے کہ اس میں یہ جو ون ہے اس کو آپ الفا کر دیں جو ون اور ٹو ہے اس کو آپ بیٹا کر دیں صحیح یعنی الفا بھی ہے بیٹا بھی ہے اب مجھے جنرل سینٹیکس میں مجھے وہاں پی کیا ہے ایک ایس ہے دوسرا پی یعنی روٹس کا جو سم ہے سم مجھے چاہیے ان روٹس کی جو پرادک ہے پرادک مجھے چاہیے تو میں کیا کروں گا بس میں سم اس کو میں فائنڈ کروں گا اس کیا ہے یعنی ون پلس ون اور ٹو یہ مجھے چاہیے دیکھیں ون سے ٹو ٹو اور ون تری تو اسے تو آ گیا تری بائی ٹو ایسا آ گیا اب پرادک مجھے چاہیے نا تو پرادک کیا ہے ون ان ٹو ون اور ٹو تو اسے آ گیا ون اور ٹو یہ آ گیا بس سب کیا ہے اب تو صرف اور صرف اس میں پوٹ کریں ایک سکیئر مائنس ایکس پلس پی جو ایکس پلس پی جو ایکس پلس پی جو ایکس پلس پلس پی جو ایکس پلس 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 پل تو موجود ہے نا اب ان کا LCM آپ لے لیں تو کیسے لیتے ہیں 1 2 2 تو ان کا LCM 2 ہے اب دیکھیں 1 2 0 2 یہاں پہ 2 آتا ہے نا اب 2 کو اوپر والے کے ساتھ ملٹیپلائے کر دو تو 2x² مائنس اپنے جگہ پہ 2 1 0 2 یہاں پہ 1 آتے ہیں 1 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دو تو 3x plus 2 1 0 2 یہاں پہ 1 1 1 0 1 which is equal to 0 مجھے دین امی نیڈر میں 2 کو ختم کرنا ہے eliminate کرنا ہے تو کیا کروں گا دیکھیں 2x²-3x plus 1 which is equal to 0 یہاں پہ 2 ڈیوارڈ میں ہے ادھر جائے گا تو ملٹیپلائے میں چلا جائے گا so ملٹیپلائے میں چلا گیا 2x²-3x plus 1 which is equal to 0 you got it very simple اب یہ وہ ایکویشن ہے جس کے دو روٹس ہمارے پاس میں کون کون سے ہے 1 and 1 by 2 you got it so اس کے بعد میں جو question ہے وہ کون سا question ہے اس کے بعد جو question ہے وہ یہ ہے کہ from a quadratic equation who's rules are the square of the rules of the equation x² plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 یہ تو پتا ہے اگر a 0 ہو جائے تو linear equation بن جائے گی تو کیا ہے آپ نے اس کو بھی کرنا ہے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہے question number 3 اب مل بات جو یہاں پر ہے جو آپ کو سمجھنی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں کہاں کیا جا رہے ہیں یہ جو question ہے اس میں کیا ہے وہ کونسی اسی بات ہے کہ وہ جو ہمری سمجھ سے باہر ہے تو ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے بس آپ نے صرف توڑا سا دحان دینا ہے اور focus رہنا ہے توڑا سا اس کو سمجھنا ہے ابھی میں بتاتا ہوں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ from a quadratic equation چاہہہm ایک quadratic equation demand ہے from a quadratic equation یہ quadratic equation چاہیئے دوسری بات وہ روڈس آر سکویر آف در روڈس آف اے ایک سکویر پلس بی ایک سکویر پلس سی ویجیز ایکلو زیرو یعنی جو جنرل جو پائیڈلک ایکویشن ہوتی ہے یہ یعنی یہ اے ایک سکویر پلس بی ایکس پلس سی ویجیز ایکلو زیرو اس کے لیے جو روڈس ہم سپوس کرتے ہیں جو لیتے ہیں ایک ہم الفا لیتے ہیں اور دوسرا ہم بیٹا لیتے ہیں صحیح اب یہ اسی ایکویشن کے روڈس ہیں اب جو یہ گیون ایکویشن ہے اب جو ہم سے ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ تم آپ کیا کرے آپ ایک ایک ایکویشن بنا لیں لیکن وہ جو ایکویشن ہم بنائیں گے نا اسی کے جو دو روڈس ہوا کریں گے وہ اس ایکویشن کے روڈس کے سکویر کے برابر ہوں گے تو سمپل یہاں پہ الفا بیٹا ہے اب اس کیلئے الفا سکوئر بیٹا سکوئر ہوں گے روٹس بہت سمپل سمجھا گئی اب تو نہ کرتے ہیں نہ ہا کرتے ہیں تو کیا کریں سب سے پہلے اسی کا جو سم ہے وہ ہم فائنڈ کرتے ہیں سم کیا ہے الفا پلس بیٹا اور وہ کیا ہے مائنس بی وائ ا مائنس بی اور ا ٹھیک ہے اس کی پروڈک کیا ہے یعنی الفا بیٹا وہ کیا ہے سی وائ ا مگا ہی گل یہاں تک تو یہ ہو گئی اب کیا ہے اب وہ فارم اکوارڈیڈک ایکویشن جو ہم سے ڈیمانڈ کی جارہی ہے وہ یہ کہ فارم اکوارڈیڈک ایکویشن ہونز روٹس آر دس سکوئر آف دس گیور ایکویشن یعنی اس کیلئے جو ہم نے روٹس کو سپوز کیا ایک الفا دوسرا بیٹا تو پھر انہی کو سکوئر کر کے وہ فارم جو ایکویشن ہم نے بنانی ہے اس کے لئے جو روٹس ہوں گے وہ اس کے سکوئر کے برابر ہوں گے تو دیکھیں اب کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے الفا بیٹا لیا ہے اس کے لئے کیا کریں گے الفا سکوئر اور بیٹا سکوئر لیں گے یا میں یہاں پہ اس طرح کر دوں کہ روٹس فار روٹس فار دو ریکوائر ایکویشن ریکوائر ایکویشن وہ کیا ہے وہ یہ ہے الفا سکوئر کاما بیٹا سکوئر صحیح بس اب کیا ہے وہاں پر بھی آپ نے وہی تو کام کرنا ہے کوئی نیا کام تو نہیں ہے وہی کام کریں گے جو اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے پہلے کے قویسن میں ہم نے کیا کیا کہ ہمیں ایک سکوئر مائنس ایکس پلس پی ویٹ اس ایکویشن بس مجھے ایس چاہیے اور مجھے پی چاہیے ابھی مجھے سم چاہیے تو سم تو یہاں میں یہ دو روٹس ہے اس کا مجھے اس چاہیے تو دیکھے اس کا اس کیا ہے یعنی الفہ سکوئر بیٹا comic یہ اس کا اس جو ہے یعنی الفہ سکوئر بیٹا اسکوئر ابھی اس کو میں تھوڑا سا سمپلیفائی کروں گا میں کیا کروں گا اس کو میں تھوڑا سا سمپلیفائی کیے جا رہوں باقی یہی ہے تو اس کو میں سمپلیفائی کروں تو آپ کو میں نے بتایا یہ برابر ہے الفہ پلس بیٹا whole square minus 2 alpha beta یہ اسی کے برابر ہے اس سے پہلے کے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے میں پڑھا چکا ہوں تو یہ اسی کے برابر ہے اگر اسی کے برابر ہے تو دیکھیں اس میں S کیا ہے یہ alpha plus beta کیا ہے یہ تو minus b by a کے برابر ہے تو اس کی جگہ میں نے لے کہ minus b by a اور اوپر square ہے minus 2 اور یہ کیا ہے یہ تو c by a کے برابر ہے تو اس کی جگہ میں نے لے کہ c by a just i will simplify it میں اس کو just simplify کروں گا تو خود ہی ہمارے پاس S آ جائے گا تو دیکھیں اس کیا ہے یہ minus b plus b square بن جائے گا اور a square ہے دیکھیں اس کی اوپر آپ square لے لے تو یہ minus 2c by a minus 2c اور divided by a یہاں گیا نا اب اس کو بھی آپ توڑا سا simplify کریں کیا کریں اس کا آپ calcium لے لے تو a square آ جائے گا تو اوپر کیا آ جائے گا b square minus 2ac یہ لوگ ہمارے پاس میں S آ گیا یعنی وہ جو equation ہم find کرنے جارے جو ہم بنانے جارے اس کے لیے جو roots کا سمدہ نا وہ یہ ہے clear ہے اب اس کے لیے جو roots کی product ہیں وہ کسی اس کے برابر ہے تو آپ کیا کریں اب product product کے لیے یعنی یہ alpha square اور beta square یہ ہے نا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں simple یہ product ہے تو product آپ جانتے ہیں کسی اس کے برابر ہے c by a اور square ہے تو اس کو آپ square میں لگ دیں تو square میں لگیں گے تو کیا آئے گا c square divided by a square تو product بھی آ گئی اور sum بھی آ گیا تو آپ کیا ہیں اب تو بہت سیمپل ہے آپ صرف جانتے سانٹیکس میں اس کو import کریں now دیکھیں now x square minus s x plus p which is equal to 0 x square اپنی جگہ minus s اس میں کیا ہے یہ جو آپ کو دیکھئے یہ ہے b square b square minus 2ac divided by a a square ہے اچھا a square اور پلس p میں کیا ہے c square divided by a square which is equal to 0 no just simplify it اگر یہی پہ آپ رہنا چاہتے ہیں تو اس کو یہی پہ رہنے دیں ورنہ توڑا سا آپ اس کو اور بھی simplify کریں اور simplify کیا کرنا ہے یہ a square نیچے ہے اس کو ختم کرنا ہے کیسے ختم کرنا ہے یہاں پہ پہلی ڈم کے ساتھ یہ نہیں ہے تو یہاں پہ multiplication میں آ جائے گا یعنی a square x square آ جائے گا minus یہاں میں سے ختم ہو جائے گا اور یہاں میں سے یہ minus ہے تو minus یہ b square اور یہ minus minus یہ plus 2ac بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے x نہیں لکھا ہے تو یہاں پہ x b موجود ہے اچھا اس کو میں بریکٹ میں کروں گا تو ٹھیک ہے بس بریکٹ میں صحیح ہے چونکہ یہاں پہ x b ہے اور plus یہاں پہ c square اور a square نیچے اس کو ادھر لے جا کے 0 کے ساتھ multiply کرو تو 0 بن جائے گا you got it so this is that equation for which we have demanded یہ وہ equation ہے جو ہم سے demand کیا گیا تھا کہ آپ کیا کریں ایک equation بنا لے جس کے جو دو roots ہوں گے یہ اسی given equation کے roots کے square کے برابر ہوں گے تو یہ وہ equation ہے you got it very simple ہے تو students اس کے بعد میں اور کیا کریں question number 4 ہے question number 4 بس اتنا کافی ہے ok students اگر آپ کو کوئی question کوئی سوال ہے so i have told you many times my whatsapp number 033-293-55723 اب مجھ سے کامنے سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں wish you all the best see you انشاء اللہ in the next lecture assalamualaikum رحمت اللہ رحمت اللہ